وَمِن آیاتِهِ أَن جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بے شمار نشانیاں ہیں وہیں پر ایک نشانی یہ ہے کہ وَمِن آیاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے جوڑے بنائے فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہیں اپنی زندگیوں میں سکون حاصل ہو سکے سکون و اتمنان کی زندگی گزار سکو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس اجنبی میابیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبتیں رحمتیں ایسی ڈال دیں کہ وہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ مَصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم جہاں اپنی شادیاں کرو وہی پر اپنے ماتا ہے جو آپ کے اندر ہوں آپ کی لونڈیاں ہوں آپ کے غلام ہوں چاہے جو کیوں نہ ہو جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں شادی کی ضرورت محسوس کرنے لگے ان کے نکاح کر دیا کرو اور فرمایا وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ کہے نبی آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے کئی انبیاء بھیجے ہم نے ان کی بھی بیویاں رکھی تھی ان کی بھی اولاد ہوا کرتی تھی یہ ایک انسانی ضرورت ہے ایک فطری تقاضہ ہے جس کو پورا کرنے کا پورا جتن اللہ تعالیٰ نے کیا وہی پر اسی نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مقاصد اس کے پیسے رکھے ایسی ایسی حکمتیں اس میں پوشیدہ رکھی کہ بندہ اگر اس نکاح کو اس نکاح کی سنت کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق رکھے انسانی ضرورتوں کا حساب کرتے ہوئے اس نکاح کو اختیار کرے اور اس کو معاشرے میں رواج دے معاشرے میں نکاح کا وہ مقام ہو جو اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مقام ہو تو معاشرے کے صدھار میں نکاح کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے معاشرے کے صدھار میں نکاح کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرہ صدھرنے میں نکاح اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے لیکن جب سے ہم نے اس نکاح کو اس کے مقاسد سے ہٹا دیا اس سیدھی سادھی رسم کو جب ہم نے کئی غیر مسلمانہ رسم و رواج سے جوڑ کر کے سنتوں سے دور کر دیا تب سے یہ نکاح بجائے اس کے کے زندگیوں میں برکت کا سریعہ بنے بجائے اس کے کے زندگیوں میں صدھار کا خاندانوں میں اتفاق و اتحاد کا سریعہ بنے یہ نکاح غرض ایک حیوانی ضرورت کو پورا کرنے کا سریعہ اور بہت جلدی اپنے اندر نحو ستوں لانے والا رشتہ بن گیا ویسے آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ پچھلے دور کے مقابلے میں پچھلے زمانے کے مقابلے میں آج کل نکاح بہت زیادہ ٹوٹنے لگے ہیں رشتوں میں بہت جلدی درار آنی شروع ہو گئی ہے میاں بیوی میں اختلافات ابتداہی سے پیدا ہونے لگے ہیں میاں بیوی میں محبت اور وہ اتفاق و اتحاد دکھائی نہیں دیتا جو پچھلے زمانے میں باپ دادا کے زمانے میں سلف کے زمانے میں ہمیں دکھائی دیا کرتا تھا وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو ایسے باقی نہیں رکھا جیسے نکاح کو ہونا چاہیے نکاح میں ہم نے اتنی غلطیاں نکاح کے مقصد سے اتنی دوری ہم نے اختیار کر لی نکاح کے اختیار میں جو چیزیں ہماری مد نظر ہونی چاہیے جب سے ہم نے اس کو نکاح سے اٹھا کر کے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تب سے ہم نے نحوستوں کو اپنے گھر دعوت دی ہے